بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کسی بشر میں طاقت نہیں کسی انسان میں جنرت ہی نہیں کہ وہ تعارف سیدہ پڑھ سکے تعارف سیدہ نہیں دہنیز آل محمد کی ایک معرفت کی جھلک آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں مسلم کی بارگاہ میں ایک سائل بیٹھا تھا اس نے بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مولا آپ کے جد امیر المومنین علی جب کعبہ میں آئے یہ کہتے وہ بات کو آگے بڑھانے لگا تو قبلہ امام نے وہیں پہ گفتگو کو روکا روکے امام نے اپنے گفتگو کو یہیں روک اور اپنے جملے کو صحیح کر اس نے کہا مولا میں نے جملہ کہا کہ آپ کے جد علی کعبہ میں آئے اس میں غلطی کیا تھی امام نے کہنا غلطی تھی ملکہ غلطی کونسی تھی امام نے کہنا کعبہ میں نہیں آئے کعبہ سے آئے سلام علی یا جانبوچ کے میں نے بڑی مشکل گفتگو چھیڑی کیا سنکھا سجدہ لینا ہے آپ سے دہلیز عصمت کا امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد علی کعبہ میں نہیں آئے گی کعبہ سے آئے گی اگلی سطر کہوں جو عقیدے والے بندے بیٹھے ہو امام نے فرمایا ہماری منزل کعبہ نہیں ہمارا رستہ کعبہ ہم رہتے کعبہ میں نہیں ہماری گلی کعبہ اگر آپ یہاں نہیں رہتے تو پھر آپ کہاں رہتے ہیں امام نے فرمایا یہ ہے زمین والوں کا کعبہ کعبہ مرکز ہے زمین کا سینٹر ہے یہ ہے زمین والوں کا کعبہ امام نے فرمایا یہ کعبہ اصل نہیں ہے بالکل اس کے اوپر عرش پہ ایک کعبہ ہے جسے کہتے ہیں بیت المعمور یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ ہے سمجھ سمجھ کے گفتگو میں ساتھ چلیے گا فرمایا یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ ہے لوگ اصل نہیں چونتے شبیہ کو چونتے اگلی نظر سدر کہتے ہیں تو سجدہ اصل کو نہیں ہو رہا شبیہ کو فرمایا یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ سائل نے کہا مولا وہاں کون رہتا ہے امام حمد تو بتا یہاں کون رہتا ہے اسے کہا مولا وہاں کیا ہوتا ہے فرمایا یہاں کیا ہوتا ہے مولا یہاں تو تواف ہوتا ہے فرمایا وہاں بھی تواف ہوتا ہے مولا وہاں کون کرتا ہے فرمایا یہاں کون کرتا ہے اس نے یہاں کرتے ہیں یہاں کے رہنے والے یہاں کے رہنے والے ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں کا گھر یہ بیت اللہ ہے وہ بیت المامور وہ ہے نور کا گھر یہ ہے مٹی کا گھر جب ہم جسموں میں نہیں تھے تب ہم نور میں تھے جب ہم نور میں تھے ہم بیت المامور میں تھے وہاں ہمارا تواف کرتے تھے صرف نور ہے نور یہاں ہم اس لیے آئے کہ ہم نے جسموں میں جسموں بادوں میں آنا تھے یہاں ہم جسم کا پیرہن اور لباس پہن کے یہاں آگئے یہاں آنے سے پہلے ہم وہاں تھے وہاں ہم نور میں تھے یہاں ہم جسم میں تھے یہاں مٹی کے گھر سے آئے وہاں ہم نور کے گھر میں تھے یہاں ہم جسم میں آئے وہاں ہم نور میں ہوتے تھے وہاں ہمارے نور رہتے تھے یہاں ہمارے جسم آتے ہیں وہاں ہمارا نور تواف کرتے ہیں یہاں ہمارا جسم تواف کرتے ہیں سائل امام بولتے گا اور سائل کام تھا گیا سائل نے کہا مولا آج پتا چلا ہے کہ یہ کعبہ آصل نہیں ہے اصل تو وہ ہے امام نے مذکر آگا دجھے ابھی بھی مالفت نہیں ہوئی وہ بھی اصل نہیں ہے وہ بھی اصل نہیں ہے اس میں مولا بیت المعمور بھی اصل نہیں تو بیت المعمور سے اوپر کیا ہے بیت المامور کے بالکل اوپر ہے عرش رحمان عرش رحمان سنیچے بیت المامور بیت المامور سنیچے کعبہ بیت المامور یہ عرش رحمان یہ بیت المامور یہ کعبہ یہ عرش رحمان یہ بیت المامور یہ کعبہ یہ عرش رحمان یہ بیت المامور یہ کعبہ یہاں ہم جسموں میں آئے وہاں ہم نور میں ہوتے تھے اس کا بیت المامور سے پہلے آپ کہاں ہوتے تھے فرمائیہ بیجونہ امس سے پہنے ہیں ہم اس 잃تیرو رہکان میں ہوتے تھے اس 잊تر مقبول میں آپ کا جwow دواف کرتے ہیں بی ج Dios ہمیں آپ کا جزic دواف کرتے ہیں جب آپ ہر شریف آن کے رہتے تھے تو وہاں کم نہ رہتا تھا فرماییی کہ ہاں وہاں ام رہتے تھے یا وہ رہتا تھا یا ام رہتے تھے یا وہ رہتا تھا فرمایا وہاں کیا ہوتا تھا فرمایا وہاں ہم چودہ اس کا دواز کرتے وہاں ہم چودہ اس کا تواف کرتے ہیں وَبِحَالِ الْوِلَایتِ اور جس دائرے میں تواف کرتے تھے اس نور کے دائرے کو ولایت کہتے ہیں کوئی بات آسان ہوگا نہیں سکتے وہاں ہم اس کا تواف کرتے تھے کیونکہ وہاں اس کے اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں چاہی یہاں اس نے ہمارے نور اتار دیئے خود نہیں وہ آیا اتنی آسان کروں گا کہ یہاں ہر کوئی سمجھ کے جائے خود نہیں آیا وہ وہاں رہا ہمارے انوار یہاں اترے یہاں بیت المامور میں ٹھہرے بیت المامور سے بیت اللہ سے آئے بیت اللہ سے زمانے سے ظاہر ہو گئے وہاں ہم عرش رحمان میں رہتے تھے وہاں ہم ایک ولایت کے دائرے میں اس کا تواف کرتے تھے اب جس سطر کے لئے میں نے محنت کیا ہے اس سطر میں آپ میرا ساتھ دیجئے گا امام کا جملہ نہ ہو سطر نہ ہو کتاب صفحہ نہ ہو میں زامن ہوں امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نور اس کا تواف کرتے تھے درمیان میں ایک پردہ تھا وہ پردہ اسے ہم نہیں ہونے دیتا تھا ہمیں وہ نہیں ہونے دیتا تھا اس پردے کی وجہ سے وہ وہ رہتا تھا ہم ہم رہ گئے تھے اس پردے کو فادمہ کہنے اس پردے کو فادمہ کہتا ہے وہ جو پردہ اس کے اور ہمارے درمیان ہے اسے فاطمہ کہتا ہے جو ہمیں وہ نہیں ہونے دیتا اسے ہم نہیں ہونے دیتا اس پردے کے پار کوئی نہیں دیکھ سکتا اس پردے کے پیچھے کیا ہے کسی آنکھ میں طاقت نہیں چاہے وہ نور ہو چاہے وہ ملائکہ ہو چاہے وہ انبیاء ہو کسی میں جررت نہیں کہ وہ ہجاب فاطمہ سے پاک دیکھ سکے وہ ہجاب زہرہ سے پاک دیکھ سکے اگر کسی بندے کوئی شک کی وادی میں چلا گیا ہے تو آوکہ تو میں زمین پہ لے کے آؤ اس پردے کے پیچھے کسی کی نظر نہیں چاہتی اگر تو مجھ سے تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو میں تصویر دکھا دیتا ہوں جب رسول نے کھڑا کے کہا زہرہ مجھے اپنی چادر بلا دے زہرہ نے چادر بلا دی چادر کے نیچے پانچ پاک ہے تو سریسل نے پوچھا یہ چادر کے نیچے کون ہے یہ کون ہے چادر کے نیچے اب آوازے قدرتائی ہم فاطمہ تو وابوہا وابادوہا بنوہا ایک فاطمہ ہے ایک فاطمہ کا باپ ہے ایک فاطمہ کا باپ ہے صرف ایک کا باپ ہے ہم فاطمہ تو بیٹھیں چادر ہوتی تو چادر میں ہوتی ہم فاطمہ تو وابوہا وابادوہا بنوہا ایک فاطمہ ہے ایک فاطمہ کا باپ ہے ایک سیدہ کے شاہر ہے دو سیدہ کے بیٹھ میرا اللہ حصول کلام تو نے کی جانتا تو کون جانتا ہے تعریف نبی کے ذریعے سے کروا دیتا ابھی بی نبی ہے ابھی بی بیٹی ہے یہ خاندان بحثانہ کی بطول کے نام سے جاتا ہے اور خدا کا درسری وجہ یہ تھی کہ آج ہو رہا ہے اہلِ بیعت کا تعالیٰ آج میں یہ خاندان رسول کا تعالیٰ کبھانا ہے میں سیدہ کے نام سے تعالیٰ کبھانے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہلِ بیعت نبی کرشتے داروں کا نہیں اہلِ بیعت بطول کرشتے داروں کا اب جس نے اب جس نے اہلِ بیعت بننا ہو نبی سے رشتے داری ثابت نہ کرے زہرہ سے رشتے دار جو زہرہ کا رشتے دار ہو وہ اہلِ بیعت میرے ساتھ میں بادشاہ کا دور تھا اور میرے مالک بیٹھے ہوئے تھے کبرِ رسول پہ قرآن پڑھ رہے تھے یہ بادشاہ وقت حرون وہاں پہنچتا ہے اس نے پہنچ کے جب اس کے ساتھ پورا سرکاری پروٹوکول پورا لشکر اس نے کبرِ رسول پہ کھڑے ہو کے جا کے رسول کی قبر کی طرف ہاتھ کر کے اسلام علیکہ یا ابنِ عم اے ہمارے چچا ذات بھائی تجھ پہ ہمارا سلام یہ کہنا تھا یہ لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ آگیا ہے فوراں لوگ اس کی طرف دوڑے ہیں اس نے کبرِ رسول پہ کھڑے ہو کے کہا ہم ہیں اہلِ بیعت حرون نے کہا اصل خاندانِ رسول ہم ہیں کیونکہ ہم ہیں رسول کے چچا عباس کی اولاد میں سے اور ہمیشہ خاندان باپ کی وجہ سے ہوتا ہے یہ جو اہلِ بیعت بنے ہوئے یہ تو فاطمہ کی اولاد ہیں اور کبھی بھی بیٹی کے بیٹے خاندان نہیں ہوتے پچیتی بندے بیٹھے ہیں اب دیکھئے کہ کس دور میں سازش ہو رہی ہے اہلِ بیعت بننے کے چکر میں کیا کیا پرافہ گھنڈے ہو رہے ہیں اسے کہا اصل اہلِ بیعت تو ہم ہیں ہم رسول کے چچا عباس ابن عبد المطرب کی اولاد میں سے ہم عباسی ہیں ہم عباس کی اولاد ہیں کبلا؟ اس نے دلیل دی اس نے کہا یہ جو اولادِ فاطمہ ہیں یہ اہلِ بیعت نہیں کیونکہ یہ نبی کی بیٹی کی اولاد ہیں اور بیٹی کی اولاد کبھی بھی آل نہیں ہوتی ہم رسول کے چچا کے بیٹے ہیں ہمارا حق بنتا ہے ہمیں اہلِ بیعت کہا جائے درود ہم پہ ہے ضدیلتیں ہماری ہیں لوگوں نے دلیل سنی لوگوں نے کہا حقیقی بات تو یہی ہے کہ رسول کی خاندان تو پیچھے رسول کی بیٹی تھی اصل خاندان تو رسول کا یہ ہوا اتنا کہنا تھا یہ قبر رسول سے میرے امام اٹھے اٹھ کے قبر رسول پہ اب اس نے کیا کہا تھا اے میرے چچا ذات تجھ پہ میرا سلام امام نے قبر پہ ہاتھ رکھے کہا اے میرے باپ تجھ پہ میرا سلام اتنا جمعہ کہنا تھا یہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے مہتا چلا یہ وقت کہ امام اموسیق قاضم ہی نہیں رسول کی قبر پہ سلام کیا فوراً حرون نے سرکاری پروٹکول کو چھوڑا امام کے پاس آکھ کس رشتے کے اعتماد سے تُو نے نبی کو اپنا باپ کہتی گئے جبکہ سارا عرب چانتا ہے تو نبی کی بیٹی کا بیٹا بیٹی کا بیٹا کبھی بھی خاندار Sunday Punkte بیٹی کا بیٹا کبھی بھی آنی ہوتا بیٹی کا بیٹا کبھی بھی اہد بیٹری ہوتا جبکہ رسول کے جتا کی امارا حد مدتا ہے ہمیں اہد بیٹ کہا جائے ہمیں خاندارا رسول کہا جائے تُو کس وجہ سے اہد بیٹ بڑن کے تیرے پاس دریمتیا ہے انترا کہنا تھا امام نے قبر رسول میں کھڑے ہوگی وہ نبیو دی اسے قیامت تک کے لئے کوئی بھی یزیز آدھا مٹھا سکا امام نے کہا میں قبر محمد میں کھڑا ہوگی نبیو دیتا ہوں مجھے بتا تو نے کہا ہے کہ تُو نبی کا جانشین ہے تُو نبیو کی یاد ہے اگر ابھی قبر سے نبیو پاہر نکلے ابھی قبر سے نبیو پاہر نکلے اور تُو سے اپنے لئے تیری بیٹی کا رسطہ مانگے تیرا جواب کیا ہوگا جن سے رشتے مانگے جائیں وہ آل نہیں ہوتے اہلِ بیت بننے کے لئے زہرہ سے رشتے داری شکل شیعہ سنیوں یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے جنابِ سیدہ کرشتہ مانگنے کے لئے نبی کے گھر کے دروازے پہ دستک دیتا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے نبی کا جملہ آج بھی تاریخ کے ماتے پہ جھومر بن کے چمک رہا ہے نبی نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے جو بندہ بول سکتا ہے وہ بولے تمہیں کس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے انہوں نے کہا کیوں باپ حاکم ہوتا ہے باپ ولی ہوتا ہے باپ کے پاس اختیار کیوں نہیں نبی نے کہا میرے پاس میری بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں انہوں نے کہا اچھا آپ کے پاس سورج پلٹانے کا اختیار ہے چاند دو ٹکڑے کرنے کا اختیار ہے پتھروں سے کلمہ پڑھانے کا اختیار ہے درختوں کو چلانے کا اختیار ہے بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں ہے میں جملہ پڑھنے لگا اس بارکا کی دیواروں پر لکھنے لگاؤں جتنے شیعہ سنی عقیدت کے کام پھوکے میں جب ہورو نے کہا آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا اختیار کیوں نہیں ہے میں نے کہا سنو میں مسلمان بناتا ہوں میرا کام مسلمان بناتا معصوم نہیں بیٹی مسلمان ہی نہیں معصومہ ہے معصومہ کے لئے رشتہ معصوم چاہیے معصوم بناتا ہے وہ زہرہ جانے اور وہ جانے سیدہ جانے اور وہ جانے اتنا جمعہ کہنا تھا اور یہی وجہ تھی کہ خدا عصمت کے معاملے میں اتنا موتا تھا خدا عصمت کے معاملے میں کوئی لچک نہیں دکھاتا میں اس کی دلیل قرآن سے دے دیتا ہوں جناب مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا جناب مریم کے دور میں کوئی معصوم اور نہیں تھا اگر مریم کے دور میں دوسرا معصوم ہوتا خدا مریم کو اس کے گھر زوجہ بنا کے بھیجے تھا مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا خدا نے فطرت بدل دی قانون بدل دیا بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا معصومہ غیر کے گھر نہیں دیتا اب ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ معصوم کون ہے پہلے یہ بتاؤ معصومہ کس کے گھر ہے مجھے حکم ہے بانیان کی طرف سے اور یہی بے بدو جملے اس شہدادی کی ماں کے عزت کے پڑھ دیتے ہیں شادیہ نو مانو گیارہ مانو یا تیرہ مانو برات ایک ہی گھر پہ گئی ہے دلاؤ بن کے رسول ایک ہی گبرہ دروازے پہ گئی ہے وہ سیدوں کی ماں تھی وہ عرب کی عرب پتی خاتون تھی جس کے دروازے پہ نبی دلہ بن گئے اور جب دلہ اپنے گھر سے ابو طالب کے گھر سے یہ دلہ نکلا تھا تو دلہ کی شان کیا تھی یاسین کا صحرہ مضمبر کی مہدی پہا کی لڑیاں یا کھا ارز کی نلائے تکتر ارز کا ظلمہ انہا مجرد اللہ کی چاہتر انہا مولیم اللہ کی اکوٹی کھا اوزو بیرد فلک کی دھونی تاکہ کسی بند نظرے کی نظروں نہ گرائے اب انہاں ہاتھ پکڑ کے گھرے دیں اوہ عرب کے جساں کھو دروازے کھول کے دیکھو عبداللہ کی قدیم کی رہی میرے سردار کی مراد اور براد جب اس شان سجد دھجز کے ساتھ سیدوں کی ماں کے دروازے پہ پہنچیں آپ ذمہ دار اور ذمہ دار لوگ ہیں آپ اس بات کی گواہی دیں گے اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے اللہ خان جی کہ جب بیٹے کی شادی کے لیے جائیں اور جانی بھی کسی دوسرے گھر میں اور وہ گھر بھی بڑا ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رشتے داروں میں کسی ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن کا معاشرے میں وہ کوئی مقام ہو کوئی آفیسر ہو کوئی منسٹر ہو کوئی ایم پی اے ہو اسے برات کے آگے کھڑا کیا جائیں تاکہ جب برات اگلے دروازے پہنچے تو اسے پتا چلے کہ آنے والے عام نہیں یہ بات ہوتی ہے کہ آنے والے کوئی عام نہیں آنے والا کوئی بڑا خاندان ہے بڑے کوئی ذمہ دار بندے برات کے آگے آ رہے ہیں یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا جب جائے تو اس برات کی سجدھج پوری ہونی چاہیے ابو طالب کی بھی خواہش تھی کہ برات جا رہی ہے عرب کی شہزادی کے دروازے پہ زمانہ یہ نہ سب سے کہ عبدالرہ کے یدیم آ رہا ہے پھر ابو طالب نے برات کا انتظام کیسے کیا ابراہیم سے کہا تو تھوڑا آگے چلنا اسماعیل سے کہا تیرے باؤں سے اللہ نے سب سب کو نکالا تو دو رستے میں پانی سے لکھنا دعون سے کہا تو سب پوری لہتے میں میرے نبی کا صدرہ پہنا یوسف سے کہا میرے نبی کے حسر کا صدقہ لینا جب یہ برات سجد تھا کیونکہ یوں سمنا خبیوں کا صادقہ لے گئے جناب سیدہ کے دروازے رہو جی تو پرات کا روز کھن گیا کیونکہ اس تدبال کرنے والیوں میں کہیں مریم کھڑی تھی کہیں آمہ کھڑی کہیں سارا کھڑی سیدوں کی ماں کے محل کے دروازے کھولے گئے تاریخ تبری ممبر پہ لے کیا جتنے سید بیٹھے ہو تم بولا میں تمہاری ماں کی عزت پڑھنے لگاؤں جب سیدوں کی ماں کے دروازے پہ گئی تو تاریخ تبری میں جملہ لکھے گئے اس دن پورے مکہ کو سونے کے برطنوں میں کھانا دیا گیا مہمان لسٹ بنائے ہوئے نہیں تھے جو بھی آئے لوگ کہتے ہیں غریب تھا نبی سونے کے بس درونے کے داہرہ کی ماں نے سونے کے برطنوں میں کھانا دیا سونے کے برطنوں میں کھانا دینے کے بعد دنابِ خالید الدول کو کھانا میزرہ سے کہا میزرہ چاپ پہاڑی پر کھڑا ہوگے اعلان کر دے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے چھوٹے برطن چھوڑ گیا جانا لے جاؤ میرے محمد کا زندگاہ تاریخ نے جب یہ منظر دیکھا لال غانجی تاریخ نے یہ منظر لکھا کہ دنابِ خالیدہ کے محل جس کونے میں برات کو بٹھایا گیا تاریخ نے یہ لکھا کہ وہاں ریشم و دیبا کے پردے تھے وہاں پر ہیرانی کلین بچے ہوئے تھے وہاں پر خوبصورت فانوس لگے ہوئے تھے قیمتی برطن تھے جب میں نے یہ منظر تاریخ میں پڑھا میں نے کہا نا بی بھی یہ تیری عزت نہیں میں نے منظر کو تبدیل کر دیا تطہیر کے پردے تھے سورہ آلِ عبران کا فنوس تھا سمود الیہود کا فنوس تھا تطوبہ کے برطن تھے جن میں کوسر تھی پلانے والا جبریم تھا اب مجھے نہیں پتا کہ اس برات کو کیا کھلایا گیا کون کون سی ڈش بنی ہوئی تھی لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ پورے جہان کو کھلانے والوں کو بی بی نے کھلایا سارے زمانے کو رزق مانتنے والوں کو بٹھا کے سیدوں کی ماں نے کھلایا جب سب کھا چکے اب آ گیا نبی کا وقت نکاح پردے میں آ کے بیٹھ گئی عزتِ مریم کی مارس پردے میں آ کے بیٹھ گئی امینہِ وحی پردے میں آ کے بیٹھ گئی محسنہِ رسالت خوبصورت پردہ لگا پردے کے پیچھے شہزادی آ کے تشریف فرما ہو رہا ہے اب انتظار ہو رہا تھا کہ نکاح خان کون آئے گا یہ کہتا ہے کہ میں سردار ایم بھی جاؤں یہ کہتا ہے میں سردار جیم بھی جاؤں اگر یہ سردار ہے تو نکاح خان تو ابراہیم بھی نہیں ہو سکتا اب تو نکاح یہوں بھی نہیں پڑھا سکتا اب تو نکاح یہوں سے بھی نہیں پڑھا سکتا یہ کہتا ہے میں انبیاء کا سردار وہ اس سے پہلے جو گزرگرون کا بھی یہ سردار ہے زمانے میں جو اس کے بعد آئے گے اس میں سے بھی اس سے بڑا کوئی نہیں اب زمانے کی آنکھ کے طراز کر رہی تھی کہ اب اس نبی علی کا اپنا آنے کے لئے پان آئے گا یا یا لفظ خجرے کا بردہ اٹھا ہی کہ باہر آیا سر میں یہ گروہ والا عوامہ تھا قاندہ کے ابراہیم قلی علیہ باتی ہاتھ میں مرسا قادا تھا اس نہیں مرسا مشروعاتا ہوا علی کا پاک اس فخر سے چل رہا تھا جیسے خندق میں علی جا رہے تھے اس فخر سے چلتے 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 جنا میں عبران جب رسول کے پاس آئے رسول اوٹ کے کھڑے ہو گئے رسول اوٹ کے کھڑے ہونا تھا صرف نبی نہیں کھڑا ہوا قائنا کو کھڑے گئے مرسے خار کو جے تھے پھول بننا وہ بات کرے ہاتھی یا سکول کو مسلمانوں کلام علی کے پاس کی اور ناصر کھڑے کو بس آخری سطر اور فضا ایک یا دو منٹ کا مسائب اور پھر وقت نماز مٹھایا گیا خود سرکار عبران تشریف فرماؤ اور یہ آپ اکثر شادیوں میں جاتے ہیں یہ عزت ہوتی ہے نکاح خان کی جب نکاح خان آتا ہے تو اس وقت دلہے کے ساتھ اس کے یار دوست بیٹھے ہوتے ہیں نکاح خان کے آتے ہی یار چلے جاتے ہیں بڑی عزت ہوتی ہے اس دن دلہے کی سب سے وی آئی بھی اس تقریب میں دلہا ہوتا ہے لیکن جب سب اٹھ جاتے ہیں کہ نکاح خان آگئے آگا صاحب آگئے کبلہ آگئے علامہ صاحب آگئے جب وہ نکاح خان آتا ہے تو جب نکاح خان بالکل قریب پہنچنا ہے تو بے شک جتنا بھی وی آئی پی دلہا ہو آپ نے اکثر دیکھا ہے وہ بھی اٹھتا ہے اٹھ کے تھوڑا سا اپنی جگہ چھوڑتا ہے بسم اللہ کبلہ بسم اللہ سرگاہ جی علامہ صاحب یہاں ہیں حالہ صاحب یہاں پیچھیں کبلہ یہاں ہیں کبلہ یہاں ہیں ابو تعالیٰ تیرے تو کردے ہیں اسی مطرے پورے ہو گئے جب نبی نے اٹھ کے کہا ہوں گا کبلہ یہاں سرکار یہاں ہیں میرا سردار یہاں ہیں آئیں یہاں آئیں سرکار عمران بیٹھے اب آگیا جناب خدیجہ کا پورا خاندان کیونکہ نکاح کے وقت میں خاندان کا پورا ہونا ضروری ہے اب جو خاندان آگے بیٹھا ہوا یہ خاندان عرب کا شہنشاہ خاندان ہے ان کے رستے میں ایرانی کلین بچھتے ہیں ان کے نوکروں کے خیموں کے رستے سونے کی ہوتے ہیں ان کی کنیزوں کی کمر کی پیٹیاں سونے کی ہوتے ہیں پورا عرب ان کا مقروض ہے اسی ہزار اونٹ اس کے ایک رات میں تجارت کے لیے نکل جاتے ہیں اس بڑے خاندان کے سامنے حضرت عربان بیٹھ گئے حضرت عربان نے بیٹھ کے ابھی قرآن نہیں آیا ابھی اسلام نہیں آیا یہ باتیں لکھئے گا جس وقت کا میں یہ منظر پڑھنے لگاؤں اس وقت میں قرآن نہیں آیا اسلام نہیں آیا قرآن اتنے میں ابھی پندرہ سال باقی ہے پندرہ سال باقی ہے ابھی نماز کا حکم نہیں آیا ابھی وزر کا حکم نہیں آیا ابھی روزے کا حکم نہیں آیا ابھی قرآن کی کوئی آیت سمین پر ہی اُتری یا حضرت عبران نے یوں عرب کے سارے چہدروں کو دیکھا دیکھنے کے بعد عبران نے رسول کی چہدرے کی طرف زیارت کی زیارت کا اجازت ہے میں نکاح شروع کرو فرمایت اجازت ہے حضرت عبران کا الحمدللہ ہل نزی جان مصوری عبرانیہ ونسر اسماعیل ونہا حکامل اللہ سوئی ابن صفا ویبن مرمان وختم نبین مرناز مصوری عبرانیہ اسماعیل کی زوریت کا قیدا بیا وعیدہ والناسہ میں انسانوں کا ہاتھ بنا کر دے جا وختم نبین کے ناسی اور ہمارے سو پتا نے روبر کو سلا دیا وعظم اخی محمد ابن ابداللہ یہ میرے بڑے بھائی ابن ابداللہ کا بینا محمد ہے وعظم صفا ونہا کو فضل قصیلہ پورے عرب میں اس سے بڑا شریف کوئی نہیں ہے پورے عرب میں اس کی فدیلت کا سانی کوئی نہیں ہے ایسے ساتھ لی کے درہان کبیلے کے خدیجہ سے اس کا نکاح کروانے کے لیے آئے جملہ پہنے کے بعد نظر تھے عمران اور کھڑے ہوگا جناب خدیجہ کے پورے خاندان کی نکاحوں میں نکاحیں ڈال کے کہاں بہت مہر برمانی جتنا حق مہر تو جاؤ میں یڑی پہ دینے کے لیے بیان جتنا حق مہر تو دونوں کے میں یڑی پہ ادا کرنے کے لیے تھی ہاتھ ہو جو مرے پوچھا عمران کہاں سے دے گا فرمایا کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوئی جس میں میرے علیہ کی حقوں بن رہا ہے خروبائی چلو چل کر ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب سے جو بھی جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں ابو طالب تمہارے رزق کی اسمت کا کیا کہنے محمد اور علی جیسے تیرے گھر میں ہی پلتے ہیں زمانے کے ولی مولا تیرے بابا کا کیا کہنے جو والد ہی نہیں رکھتے وہ تیرے والد سے جلتے ہیں نارے حیدری اور جائے یہ تاریخ سے پوچھئے گا کہ حضرت عمران نے وہ حق مہر کتنا آدھا سات سو مسکال چاندی حضرت عمران نے اپنی جیب سے اور یہ وہ دیا جو واپس نہیں لیا سات سو مسکال چاندی کہا تو اگلی سطر پر دوں کہ اس دور میں ایک مسکال چاندی میں سلخ آنکھوں والے سو اونٹوں کی گتار آتی تھی جس نے اتنا دیا اس کی بیٹی چاہدہ رہا اتنا ہی میں نے کھڑنا تھا سارا خارچی سرکاہ لال خان کہہ رہا ہے کہ خرچہ تو سارا عمران کا تھا جس کا سارا خرچہ تھا اس کی بیٹیاں بزار میں ایک چاہدہ رہا ہے تھوڑا مصائب پڑھوں گا ازان ہو جائے گی جتنے آئے ہو صفحے نماز میں شامل گئے نا مقصدِ حسین کو نماز کہت پیغامِ حسین کو نماز کہت مدینہ کے میرے مولا چوتھے بادشاہ نے کہا تھا کہ جتنی مصیبت ہم سیدوں میں شامِ غریب آئی ہے نا زندگی میں کبھی نہیں آئی لیکن مجھے میرے باپ میں وہ لہو کی قسم ہے اس رات بھی میری پھوپیوں نے تحجد نہیں چھوڑی رسیوں والے ہاتھوں میں جب زینب اللہ بس ایک نماز سن لو اور مجھے اجازت دے دینا شام کے بازار میں یہ سیدوں کا کافلہ پہنچا یہاں جن کمینوں کے ہاتھ میں سروں والے نیزے تھے لال خان وہ آگے چلے گئے کافلہ پیچھے رہ گیا جو سپاہی آگے آگے سر لے کے آ رہے تھے ان کی نظر پڑی کہ سر آگئے کافلہ کیوں نہیں آئے ملاؤن نے ابن زیاد نے فوراں ایک کمینے کو بلا کے کہا اس نے کہا کافلہ پیچھے کیوں روک گیا ہے سر آگے آگئے ہیں کافلہ کیوں پیچھے روک گیا ہے اس کمینے نے پڑا گھوڑا پیچھے کیا واپس جا کے کہنے لگا حسین کا بیٹا نماز پڑھا بزار کے سینٹر میں کھڑے ہوکے سجاد نے اللہ و اکبر کہہ دیا اب یہ نماز سننا تم نے علی کی آخری شب کی نماز سنی تم نے حسن کی نماز سنی تم نے حسین کا سجدہ سنا آؤ میں تمہیں سجاد کا سجدہ سنا ہوں اس ملاؤن نے کہا جلدی کر حسین کے بیٹے کی نماز ختم کروا ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس چوک میں کھڑے ہوکے نماز شروع کر دی لوگ جان جائیں گے کہ یہ کون ہے جلدی کر اس کی نماز ختم کروا مجھے علی کی بیٹی کی عزت کی قزم ہے سید مجھے معاف کر دینا کتاب جملہ نہ ہوتا کبھی ممبر پہ نہ پڑھتا سجاد کی جھوکی ہوئی کمر تھی مولا سجاد کی گردن میں طاق تھا لمبے لمبے زجیرے تھی جو کبینوں کے ہاتھ رہی تھی اور مجھے سید ماف کر دینا وہ صرف طاق طاق نہیں تھا اس کے تک لوگے کی برسیاں نہیں ہوئی تھی ایسا برسیاں سجاد کی گردن میں چلی جاتی جتنے سید میکمہ آخری سطح پڑھ کے مجھے سجاد کی غیرت کی قسم ہے یہ بے غیرت سجاد کے قریب آیا اس نے اپنے کھوڑے سے رسی اتاری رسی اتار کے اس نے سجاد کے طاق میں رسی ڈالی اس نے کھوڑے کو دڑانا شروع کیا برسیاں سجاد کی گردن میں چلی گئی سجاد کا خون بزار میں آیا حسین کی آوازہی پڑھنما اور میرا سجاد زخمی ہوئی اللہ اللہ